بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بڑی ایکسکلوزیف خبر صرف حقیقت ٹی وی چینل سے پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں اور یہ خبر بہت زیادہ اہم ہے اور اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ہے یہ اصل میں ایسی صورتحال پیدا کی ہوئی کہ ترکی کو پاکستان کو یہ پیغام دینا پڑا ترکی کی جانب سے پاکستان کو ایک پیغام دیا گیا ہے اور یہ ان قریب آپ کو میڈیا چینلز پر بھی نظر آئے گا پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو آپ نے اس کا مطلب ہے فلسطین کوس سے پوری طرح اپنا مو پھیر لیا اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر یاد رکھئے گا آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کشمیر کھو دیں گے اور کل کو ہم کسی بھی فارم پر کشمیر کے لیے آپ کے ساتھ حق کی آواز نہیں اٹھا پائیں گے یہ ترکی کی جانب سے پاکستان کو پیغام دیا گیا ہے اور باوجود اس کے یہ چیز کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہے باوجود اس کے کہ عمران خان کٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے جا رہے ہم فلسطین کاؤس کے ساتھ ہیں لیکن تب تک ساتھ ہیں جب تک ان کی مرضی کے مطابق کام نہ ہو جائے یاد رکھئے کہ قائد آزم کا پوائنٹ او ویو ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا وہ کہتے تھے اسرائیل کا وجود تسلیم ہی نہیں ہے یعنی وہ کمال ان کا بالکل زبردست موقف تھا اس کی وجہ کیا ہے وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے یہ جو لینڈ ہے یہ آ کر سٹولن لینڈ کے اوپر اسرائیل بنائے یعنی چوری شدہ لینڈ ہے آپ کل کو امریکہ جاتے ہیں اور امریکہ جا کر رہتے ہیں آپ کے بیچے کوئی طاقتیں آتی ہیں آپ ان کی ایک سٹیٹ کو الگ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو سٹیٹ ہماری ہے تو یہ تو ہمارے جی پرک یہاں پر رہتے تھے اباؤ اجداد رہتے تھے یہ تھا وہ تھا اگر یہ بات ہے تو یورپ پہ تو پانچوں سال پہلے ہماری حکومت ہوا کرتی تھی مسلمانوں کی ہم جا کر انہیں کہے کہ تم یہ نکلو یہ جو کہتے ہیں کہ دو ڈائی ازار سال پہلے ہم یہاں پر رہتے تھے یا اتنے سال پہلے رہتے تھے یا چار زار سال پرانی ہماری ہیبریو لینگویج ہے تو آپ اگر ادھر رہتے تھے تو اس صورتحال کے اندر جو چائنیز ہیں وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان والی سائیڈ یا پورا انڈیا یہ کبھی چائنہ کے قبضوں میں ہوا کرتا تھا یہ کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی لہٰذا آج پاکستان نے پوری طرح موقع بدلہ ہے پاکستان یہ کہتے ہیں فلسطین کے ساتھ معاملہ تیع ہو تو پھر ہم کریں یہ بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ فلسطین کا اگر کوئی لیڈر اسرائیل کے مرضی سے آ گیا جو کہ آنے والے وقت میں آنے والا ہے تو وہ جا کر معاملہ تیع کر دے گا تو اس صورتحال کے اندر فلسطین کہے گا مجھے کوئی اتراز نہیں آپ کو اسرائیل تسلیم کرنا پڑے گا یہ پورے کھیل چل رہا ہے ترکی کی جانبی سے پاکستان کو یہ آپ سمجھ لیے وارننگ بھی ہے پیغام بھی ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا آپ ایٹمی طاقت ہے آپ اس پوری امت کے بڑے ہیں دیکھیں جو پاور والا ہوتا ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے باوجود اس کے کہ ترکی کی اکانومی ہم سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے اور بہت ہی زبدیس حال میں ہے انہوں نے پاکستان کو ایک پیغام دیا اور وہ نرازگی کا اظہار ساتھ کیا کہ ان چیزوں پر کہ آپ کے میڈیا کے اندر اچانک یہ ڈسکشن کیوں ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں آپ کے صحافی کیوں جا جا کر اسرائیل کے چینلز پر بات کریں زیادہ سی بات ان کا اشارہ مبشہ لکمان کی جانت تھا اور پھر کامران خان کی جانت تھا جو کہ آ کر کہہ رہے ہیں ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہئے یہ حقیقتی بھی آپ کو بات بتا دے کامران خان اور مبشہ لکمان کو پیچھے بیٹی ایک ہی بہت بڑی کارواری شخصیت کنٹرول کرتی ہے آگے آپ سمجھ دارے معاملہ کیا ہے اب اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ترکی خوش نہیں ہے کہ پاکستان کے میڈیا چینلز پر کوئی صحافی جا کر لائیو ان کے چینلز پر کوئی ہے دیکھئے فوران آفیس آپ کا کہتا رہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے عمران خان کہتا رہے تسلیم نہیں کرتے تیب اردگان اور ان کی حکومت کی جانب سے پاکستان کے لئے پیغام ہے کہ آپ اگر کٹیگوری کے لئے تسلیم کرنے کا نہیں کہہ رہے تو آپ کی صحافی کیمپین کیوں چلا رہے ہمارے یہاں پر تو ایسا نہیں ہوتا اگر حکومت کوئی بات کہتی ہے کسی صحافی کے جرت نہیں ہے کہ اٹھ کر جا کر ان کے چینل پر چلے جائے معاملہ کریں دیکھئے اسرائیل کے تعلقات رہے ہیں ان کے ساتھ معاملات ہمیشہ تو ترکی کے رہے ہیں لیکن اب ترکی امرج کر رہے ہیں جس طیب اردگان نے اٹھ کر ساری دنیا کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان ایک ہو جائے ہم اپنے اسلامی نظام لے کر آئیں گے معاشی کرنسی کا ایکنومک پوری نئی پالیسی لے کر آئیں گے آپ سوچئے وہ ایسا کیا کرنے چاہ رہا ہے لیکن یہ بڑی بات ہے اگر آج پاکستان کی جانب سے یہ میڈیا چینلز پر یہ جو ہو رہا ہے اس صورتحال کے اندر ترکی نے پاکستان سے ناراضگی کا اظہار کیا ایک ملک رہ گیا یاد رکھئے گا بڑا جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کشمیر معاملے پر دیکھیں ترکی نے پاکستان کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ ہم نے ہر طرح کی قربانی دی ہے اور دینے کو تیار ہے آپ یہ دیکھیں ایک واحد وہ شخص ہے اس نے کئی ارب ڈالرز کا پروجیکٹ تھا انڈیا کے ساتھ یہ شپ یہ تمام چیزیں بنانے کا انہوں نے یہ سب کچھ اپنا چھوڑ دیا کیونکہ انڈیا نے ان سے لینے سے انکار کر دیا پوری دنیا وہ ان کا بائی کارٹ چل رہے انڈیا کے اندر کیمپین چل رہی ہے تیاب اردگان کے خلاف وجہ کیا ہے صرف یہ وجہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے آپ اگر اس صورتحال کے اندر اپنے میڈیا چانلز کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ڈیبیٹ ایک الگ بات ہے دیکھیں نیچنل سی بات ہے کہ آپ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونے کہ اگر وہاں پر سیکرٹ ملاقات ہوتی ہے نیتن یاہو کی تو یہ معاملہ آپ تک بھی آئے گا اسرائیل کے انٹیلیجنس ایجنسی کے جو سابق چیف ہے ڈینی انہوں نے اتنی بزدی بھری بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان اتنا دھوکہ دیتے خاص طور پر عرب یہ جب اسرائیلیوں سے ملتے ہیں تو برکے پہن کے وگ لگا کر عورتوں کی طرح آتے ہیں اور آ کر پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ رات کے اندھیرے میں ایسی ایسی جگہ پر ملتے ہیں جا کر اسرائیل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے صرف ان کو اپنی عوام کا ڈر ہے لیکن یہ برکے پہن کر اور یہ تمام چیزیں یعنی عورتوں کا روح پدھار کر رات کے پہر جا کر ملتے ہیں اسرائیلیوں سے اس سے بڑی بزدی کی بات آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے اب عمران خان کنٹرول ہی نہیں کر پاتے آپ نے میڈیا کی کوئی پالیسی نہیں دی اب ترکی کے جانب سے پاکستان کوئی پیغام مالا کہ کیمپین چل کیوں رہی ہے یہ کیا چیز ہے دیکھئے حقیقہ ٹی وی آپ کو اس پوری صورتحال کے میں اگاہ کر چکا ہے طیب اردگان کی حکومت کی جانب سے یہ خفیہ پیغام دیا گیا یہ آپ کو میڈیا پر نظر آئے گا پہلے حقیقہ ٹی وی آپ کو ایک خبر بریک کر رہا ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھنا پڑیں گی ترکی اس صورتحال میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے عربوں نے ڈیل مار لی ہے انڈیا پر بھی ڈیل ہو گئی ہے یہاں تک بات ہو گئی ہے کہ آپ نے اگر معاملہ تیہ نہ کیے مطلب اچھے لیول کے اوپر آپ نے سعودی عرب نے اور یہ عرب کنٹری سے ہمیں جو دھمکیاں دیا کہ آپ نے اس طرح اسے معاملہ تیہ نہ کیے تو پھر آنے والے وقت کے اندر وہ انڈیا کے کشمیر کو انڈیا کا حصہ سمجھ لیں گے اور پاکستان کے گل گلتیسان اور ازاد کشمیر کو بھی انڈیا کا حصہ سمجھے گے آپ پہلی کھیب دیکھ لیں ہم پر پابندی لگی یو اے کی جانب سے ویزو پر کیوں پابندی لگی وہاں پر کرونا کی آر میں نہیں کبھی سیکیورٹی کی آر میں نہیں اصل صورتحال بیک اینڈ پر وہی ہے کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اب وہاں پر پابندیہ لگیں گے یا ایسے ہی سب ورکرز کو انہوں نے نکالنا ہے یہ فرمولا بھی محمد بن سلمان کا دیا ہوا ہے ان کی تو اتنی سوچ ہوتی نہیں ہے عربوں کی ان کے پیچھے بیٹھے جو اسرائیلیا وہ کام کرتے ہیں اب اس صورتحال کے اندر طیب اردگان خالی عمران خان کے اس بیان سے خوش نہیں ہے کہ آپ نے کہا دیا کیٹا گاری کری پرامینسٹر نے تو اپنی پالیسی دے دی فاران آفیس نے بھی دے دی لیکن پیچھے بیٹھے آپ کا میڈیا کیا کہہ رہے ہیں آپ میڈیا اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتے یہ وہ چیز ہے جس نے طیب اردگان کو اس پر غصے میں مقتلعہ کیا ہوا ان کی حکومت نے اور وہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ان کو کنٹرول کریں دیکھئے ترکی کے اندر کیا ہے ترکیش موڈل ہے وہاں پر تو میڈیا کے جرد نہیں ہے وہ کچھ بول سکے یہی وہ چیز ہوتی ہے آپ آگے لے کر سکتے ہیں پاکستان کا میڈیا مو اٹھاتا ہے کبھی وہ فوج کو گالیاں دے رہا کبھی وائیس ہی کو گالیاں دے رہا کبھی کچھ امران خان کے دور حکومت میں آ کر میڈیا کی مزید زبانیں کھل گئی ہیں دیکھئے جنرل رحیل شریف کے دور کے اندر زرداری نے کیا کہا تھا کہ میں تمہاری انٹ سے انٹ بجھا دوں گا اس کے بعد جی ایچ کیو فون کر کے وہ مافیا مانگتا رہا اس کو خدشہ تھا کہ مجھے ارسٹ نہ کر لی یا میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے یا جنرل رحیل شریف کوئی ایسا کام نہ کر دے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین بوسن ہو جاؤں وہ دبائی بھاگ گیا اور اس کے بعد وہاں سے جا کے اس نے بہت سارے معاملات کیے بہت ساری طاقتوں سے رابطے کیے جی ایچ کیو سے مافی مانگی وہ مافی مانگنے کے بعد وہ ایون کے تب تک جب تک جنرل رحیل رہے حالات پھر بھی زرداری کی اچھا نہیں تھے ایون کے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جب پاناما کا فیصلہ آیا تو زرداری نے نواز شریف کو سپورٹ نہیں کیا اسے کہا یہ تو ایسا ہے ویسا ہے تو اس صورت حال کے اندر آپ کو سمجھ جائے چاہیے عمران خان کے دور حکومت میں یہ معاملات ہو رہے ہیں آپ کو اگر ترکی کا ساتھ چاہیے تو آپ کو اسرائیل کا بائکاٹ کرنا نہیں ہے صافیوں سے بھی کروانا ہے اور یہ بات تمام میڈیا چینلز کو پالیسی دینی ہے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے آپ کسی میڈیا چینل پر نہ جائے وانا معاملات خراب ہوں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں